اس دوران میں آپ بچوں کا قرآن مجید کے ساتھ کنیکشن سٹرانگ کریں تاکہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ان کے اندر یہ فیلنگ یہ احساس رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا ہے اور پھر اس میں ایک اور بہت بڑی بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے اپنی رول موڈلنگ کو بہترین بنانا ہے یعنی تمام اپنے ان کاموں میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں عام دنوں میں میں یہ دیکھتی ہوں مدرز بچوں کے سامنے بس گھرے لو کام کرتی نظر آتی ہیں اور جب بچے سکول میں مدرسے میں کہیں پر بھی جو جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتے کہ پھر وہ نا ایکچولی بیٹھتی ہیں اپنی تلاوت کرنے ان کو ہوتا ہے کہ اب ڈسٹوربنس نہیں ہوگی تو چلو میں اپنی تلاوت کرلوں اگر میں نے کوئی حفظ کیا ہوا ہے تو وہی بات ہے کہ اپنی دھورائی کرلوں اپنا کوئی درس دینا ہے تو وہ دے دوں تو بچوں کو کئی دفعہ نا ہم وہ رول موڈلنگ سامنے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو رمضان میں آپ تھوڑی تھوڑی کچھ ایکٹیوٹیز بچوں کے سامنے بھی کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ کس طرح قرآن مجید پڑھتی ہیں آپ کس طرح اپنی ایکٹیوٹیز کو کیری کرتی ہیں اور پھر اس میں بیلنس بھی لے کر آتی ہیں اور اس میں پھر آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو بہت ایکٹیوٹیز مل جاتی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے لیے میں ایک دیکھ رہی تھی ایک ایکٹیوٹی ایک جار رکھ لیں اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹے جو گوڈ ڈیڈز ہوتے ہیں وہ ڈال دیں اور بچوں کو چھوٹے بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو کہیں کہ روز انہوں نے اس میں سے ایک پرچی نکال لی اور اس پہ جو بھی اچھا عمل لکھا ہے عمل صالح لکھا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے اور اس میں آپ بہت سارے کام چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں اور ہر بات پہ آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اللہ کے خاطر کرتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں اس کا بہترین عجر دیتا ہے میرا فیسی ہے یہ ہے کہ بیٹا جو میں ماشاءاللہ سے گیارہ سا ساتھیبہ نے سارے دس سائل کا ہے میں اس کو نماز کے لیے چیز نہیں ہوں لیکن میں سمٹانز مجھے لگتا ہے کہ وہ ایریٹیت ہوتا ہے اور جب اس کو پتا ہوتا ہے گھر آتے ساتھ میں اس کو بھونگی کہ نماز کرے گا مجھے آتے ساتھ کچھ ٹھوپلینز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لیکن میں اس سے سوری سے افسیت ہوں کہ اس کو ساڑا کچھ تو نہیں کرے کہیں وہ اسی سے دو تو نہیں ہو جائے گا اور مجھے کچھ ایسی چاہیے کہ ایسے بچوں کو ہمیں کہاں سے دیکھ کے آنا اس کو لالچ بھی دیکھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اہم سوال ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے بہت سی مدرز کا یہی سوال ہے کہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ بہت سے بچے جب اس ایج میں پری ایڈولیسنٹ ایج میں آتے ہیں تو وہاں پر آ کر اب تھوڑا سا ان کا رویہ بدل جاتا ہے ایک تو ان کے اندر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ ہم یہ سوچے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو ذرا سا دبا کر اور ان کو جب بتایا آرڈر دیا تو بچوں نے کیا تو اب یہ جب بڑے ہو رہے ہیں تو اسی آرڈر کو فالو کریں گے ہمیں نہ اپنا طریقہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا بچوں کے ساتھ ایک نرمی کے رویہ سے کہنا ہے جیسے میں اکثر مثال ماں کو دیتی ہوں کہ جو اشتہار چلتا ہے کسی بھی پن سے آرہے ہیں اور وہ اب تک چل رہے ہیں اور وہ اسی ٹون میں اسی طریقے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ٹون کو زہریلا نہیں کرنا ایریٹیٹڈ نہیں نظر آنا آپ ضرور کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ جب سکول سے آتا ہے اور وہ آلریڈی تھکا ہوتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتی ہیں کہ ایسے کرو کہ موہا دھولو کھانا کھالو اور ٹین منٹس ریسٹ کرلو اور اس کے بعد نماز پڑھ لو ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے بات کر کے تاکہ یہ کہ وہ نماز پڑھے دوسرا اگر آپ کو نظر آرہا ہے کہ وہ نماز سے تھوڑا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی جو قرآن کی فہم کی کوئی کلاس ہوتی ہے اس میں اس کو ڈالیں کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ نماز والا معاملہ درست نہیں ہو سکتا تیسرا یہ کہ اس کو ایسے اپورچونٹیز دینے ایسے ہلکے میں لے کر جانا جہاں پر اس کی عمر کے بچے ہوں جن سے ان کی دوستی بھی ہو اور وہ نماز بھی پڑھتے ہوں دعائیں بہت زیادہ کریں اس کے علاوہ نا کچھ ایسے جیسے موٹیویشنل احادیث اس کے ساتھ کبھی کبھار شیئر کریں جیسے میں نے خود ٹارگٹ اپنا اس دفعہ کا رکھا ہے کہ جیسے ہم چھوٹے سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں گھر میں کہ ہم دس منٹ کے لیے آپس میں مل کے کوئی بات کر لیتے ہیں ساری فیملی تو میں نے اس دفعہ نماز کا ہی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ڈیلی ایک موٹیویشنل کوئی حدیث یا کوئی موٹیویشنل بات نماز سے ریلیٹیڈ اور ہم پھر اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنانا ہے اس طرح کا ہی کوئی ٹارگٹ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فرق پڑے گا میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی نا ماشاءاللہ ساڑھے چار سال کیا تقریبا تو اس کو ہم نے بھی سکول انمیشن نہیں کروایا تو میں نے اس کو سورے ملک اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو اما پارا کی آخری صورت ہے وہ حفظ کروا رہی ہوں کچھ اس کو ہاتھی بھی ہیں تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ سورے ملک کمپلیٹ کرو پھر میں آپ کو یہ چیزیں نام ہوں گی یا آپ کو میں ایسے فلاں ریسٹورنٹ پر لے کے جاؤں گی ہم سالیوریٹ کریں گے اس طرح تو اس کے والد کہہ رہے تھے کہ اس طرح آپ بچوں میں شروع سے لارچ بیدا کر دیتی ہیں تو میں یہ پوشنا چاہ رہی تھی کہ کس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں ایسے ہر بات پہ ہم انام مغیر ایسا نہیں کرتے کبھی کبھی اور یہ کہ یہ بہت irrelevant سوال مجھتی ہے کہ فلاں فلاں کا کیا لگتا ہے فلاں فلاں کی کیا لگتی آپ کی امی کی فلاں کیا لگتی ہے تو میں پھر اکثر تنگ پڑ جاتی ہوں اس کی اس طرح کے سوالات سے تو میں نے پوشنا تھا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کیونکہ یہ گھر میں ہی ہوتی ہے میرے پاس ہی پارہ بھی پڑتی ہے سکول کا سبب بھی میرا گھو لگتو نہیں پڑتی لیکن یہ میرے پاس ہی پڑتی ہے تو کس طرح کی چیزیں میں اس میں ڈیویلپ کر سکتی ہوں اچھی ایکٹیوٹیز یا اس کی تربیت کے لحاظ سے مجھے کیا کیا اس پیج میں اس کو پروانا چاہیے جزاک اللہ خیر آپ کا بھی بہت اہم سوال ہے اس میں پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ جب بچے کو کہتے ہیں آپ یہ یاد کر لو تو ہم آپ کو یہ لے کے دیں گے یہ رشوت ہو جاتی ہے یعنی بچہ جو ہوتا ہے پھر ہر چیز میں یہ پوچھتا ہے آپ کی husband نے آپ کو صحیح بات کی ہے کہ پھر اس کو یادت پڑ جاتی ہے کہ اچھا مجھے کیا ملے گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا اور وہ پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں چاہ رہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے میں یادت آئے کہ مجھے کچھ ملے گا تو میں کروں گا ایک تو ہم نے نیچرل کونسیکونس کے طور پر دینا ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ سے بات کی تھی جیسے اگر بچے نے اچھا پڑ لیا آپ نے دل میں سوچ لیا کہ وہ کرے گا ہم کہیں اچھی جگہ کھانا کھلا دیں گے تو آپ اس دن بس اس کو کہتے ہیں کہ چلو آج ہم کھانا کھانے چلیں گے بچہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ کیوں تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ پڑھا تو آج ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور کسی کسی بات پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوا ہوگا آپ سے اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا آپ کو کتنا سواب ملے گا یا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا یعنی ایک ہوتی ہے موٹیویشن دیتے ہیں جو ہم کچھ دیکھنے والی چیزوں سے ٹینجبل چیزوں سے میرے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جیسے وہ دس گیارہ سال کی عمر کا بچہ ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ جیسے کوئی ملازمہ ہے اس کے بچے کو پڑھا دو یا کسی اور کا کوئی دوست ہی ہے ان کے بچے کو اس سبجیکٹ میں ہیلپ کر دو تو بچہ فوراں پوچھتا تھا کہ مجھے کیا ملے گا تو میں ان کو مسکر آ کے کہتی تھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اللہ آپ سے راضی ہوگا دوسروں کو سکھائیں گے تو ان کو کتنی مدد ہوگی وہ آپ کے لئے دعا کریں گے اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ کو یہ چیز مل جائے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے اگر کوئی اچھی ایکٹیویٹی بچے نے کی تو میں خود ہی کوئی توفہ لا دیتی تھی اور کئی دفعہ آپ توفے کو اٹیچ بھی نہیں کرتے یعنی بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں باپ اس لئے خوش ہیں کیونکہ میں نے کوئی اچھا کام کی ہے لیکن اٹیچ کیے بغیر بھی آپ ان کو یہ فیلنگ دے سکتے ہیں کہ you have done a good job اور میں تم سے خوش ہوں جیسے مجھے جب لگے کہ میرے بچے رمضان میں بہت اچھی ترابی پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو میں دو چار دن بعد ان کی کوئی پسند کی چیز لے آتی ہوں اب بچوں کو کافی حد تک انداز ہوتا ہے کہ ماں ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے لیکن میں directly نہیں ان کو کہتی ہوں دوسرا جو آپ کو سوال تھا کہ جی بہت بچہ بار بار سوال پوچھتا ہے تو یہ دیکھیں اہم learning کا مرحلہ ہوتا ہے اور اگر آپ بچہ آپ کے ساتھ ہی ہے اور اس وہ age میں بھی ہے اس کی اور کوئی companionship نہیں ہے اور وہ بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کے ایک تو جواب دینے چاہیے تنگ نہیں بڑھنا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے distracted قسم کے سوال ہیں ان کا کوئی تک نہیں بن رہا تو آپ اس کو کوئی ایسی encyclopedias دے سکتی ہیں ایسی کوئی books دے سکتی ہیں ایسا کوئی material دے سکتی ہیں ایسا کوئی واقعہ سنا سکتی ہیں اور آپ اس direction میں لے جا کے بچے کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ سے سوال پوچھے اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا وہ آپس کا bond بھی strong ہو جائے گا اور بچے کی learning جو ہے نا وہ بھی بہت بہترین ہو جائے گی اور بچوں کو عادت ہوتی سیج میں کہ وہ ایک ہی سوال جو ہوتا ہے وہ دس دس دفعہ پوچھتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو دس دفعہ بتانا ہے کیونکہ وہ repetition سے ان کے اندر آ رہا ہے اور آپ دیکھیں آگے بھی بچے پھر repetition سے ہی تنگ ہوتے ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بچے کی بیسٹ ایج کیا ہے سکول میں ایڈمیشن کروانے کی مطلب میرا بیٹا وہ نے چار سال کا ہے ہم دونوں جو بیانس ہیں تو ٹائم بھی نہیں دے پاتے تو میں چاہ رہی تھی کہ چلوں اس کا سکول میں ایڈمیشن کروا دیتے لیکن اس کے بابا بھی نہیں مان رہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑا مطلب فور ہیئرز کا ہو جائے اس کے بعد کرواتے ہیں تو گھر میں بھی بچے جو ایسے ہی موبائل دیکھ لیا یا ٹی وی دیکھ لیا یہی کام کرتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں بڑی ٹنشن ہے کہ کیا اس کا مطلب کرنا چاہیے سکول میں ایڈمیشن کا آپ اس کی تھوڑی سی ایج بتا دے کہ اس ایج میں بچوں کو کروا دینا چاہیے دیکھیں یہ جو آپ نے سکول والا معاملہ پوچھا ہے نا تو اس میں ہم کوئی وہ ایج نہیں بسکتے تھے کیونکہ یہ آپ کے اپنے بچے پہ اور آپ کے اپنے محول پہ ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ہوم سکول کرواتے ہیں تو وہ چھ سات سال دس سال تک بھی سکول نہیں ڈالتے اب وہ ان کے اندر یہ کپیسٹی ہوتی ہے وہ ہوم سکول کروا رہے ہیں گھر میں ہی سکھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ والدین جیسے آپ نے کہا کہ جی ہم جوب پہ جاتے ہیں اور جب ہم جوب پہ جاتے ہیں تو بچہ پیچھے موبائل میں ہی ہوتا ہے اور کوئی اس کی اچھی کمپنی بھی نہیں ہوتی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تین گھنٹے کے لیے سکول میں جلا جائے سکول میں جائے گا تو وہ وہاں پہ کچھ سیکھ لے گا اور سیکھ کے جب واپس آئے گا تو آپ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے وقت گزار لے گا یہ وہ چیز ہے جسی طرح کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنے حالات کے مطابق اپنے شوہر سے اچھی طرح سے discuss کر لیں اور اس میں جو بچے کے لیے بہتر ہو وہ فیصلہ کریں اور اس میں ظاہر آپ استخارہ بھی کریں بہت سے جو اپنے اردگرد کے افراد ہیں ان سے مشورہ بھی کر لیں میرا question یہ ہے کہ as a teacher اگر ہم students کو پڑھا رہے ہیں بچے ہیں انہیں پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنا anger کیسے manage کریں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی ability ہے کہ اس چیز کو جلدی سے پک کر سکتا ہے اس کو جلدی سے اکور کر سکتا ہے لیکن وہ اس دوران اس چیز کو جلدی سے پک نہیں کر رہا ہوتا تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تھپڑ بھی ہلکا ستا لگ جاتا ہے کہ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے تو یہ angle management ہم کیسے کریں during teaching اپنے بچے کو پڑھاتے ہوئے آپ نے بہت ہی میرے سے دکھی سوال پوچھ لی ہے میرے لئے دکھی سوال ہے اور آپ نے جو تھپڑ کا ذکر کیا ہے تو میرے دل کے اوپر جا کے تھپڑ لگا ہے کیونکہ میں اس سے بڑی criminal activity نہیں سمجھتی کہ بچے کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں ایون آج کل تین ایج بچوں کے آ رہے ہیں کیسز کہ ان کے ماں باپ ان کی اتنی شدید پٹائی کر رہے ہیں بڑے پڑے لکھے ماں باپ ہیں جو پٹائیاں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس سلسلے کو کہاں ختم کریں گے تو اپنی angle management کریں اپنی angle management کی ورکشاپ سے ٹینڈ کریں اس کے بارے میں پڑیں کتابیں پڑیں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں تحجد میں اٹھیں یہ تو نفس کا فتنہ ہے یہ شیطان کے حملے ہیں تو آپ اپنے نفس کو مضبوط کریں اپنی life میں balance لے کر آئیں اپنا کھانا پینا rest کرنا جیسے ایک بچہ tantrum throw کرتا ہے وہ تب کرتا ہے جب اس کی basics ٹھیک نہیں ہوتے تو اسی طرح آپ کے اپنے basics ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہے پھر اپنی پڑھائی پہ یعنی جو آپ نے پڑھانا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے میں توجہ دیں بچوں کی personalities کو understand کریں کہ سیج میں کیسا behavior دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں سنت کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک سے بہت نرمی سے بات کی کتنے لوگوں کو ماف کیا اور ہم خود بچے کو تھپڑ بھی لگا دیں چھوٹی سی بات پہ کہ اس نے دوبارہ پوچھ لیا چار دفعہ ایک کام کر لیا بہت جو شدت کے روئی ہیں یہ ہماری frustrations کی اکاسی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ان areas میں میرا بیٹھا تیرہ سال کا ہے اور اس کو میں نے hips میں اس کو hips کروانا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے نہ کچھ problems آ رہی ہیں ایک تو میرے پیٹے کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ وہ بہت ہی sensitive اور ڈرپوک بچے تو جب اس کو میں نے اس کا hips میں ڈالا تو وہ وہاں مولوی جو پڑھانے والے ہیں ان سے اپنا وہ کوب زیادہ ہو جاتا ہے اگر وہ ذرا سے غصے سے دیکھیں ڈانٹیں یا ہاتھ اٹھائیں تو وہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے پھر اب ڈیرھ سال ہو گیا ہے ڈیرھ سال میں اس میں مرشاللہ دس پارے کی ہیں اب وہ teachers اس کے پریشرائز کر رہے ہیں دو teachers اس کو degrade بھی کرتے ہیں تم سے بڑھا نہیں جا رہا ہے یہ بھی میرے دکھوں میں سے ایک دکھ ہے ہمارے پاس بہت کم ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر بچوں کو hips کرایا جائے اور اس میں بچوں کو دین کی محبت سکھائی جائے مار پیٹ کے بغیر ان کو hips کرایا جائے اور اس میں دیکھیں کہ والدین بھی شامل ہیں گھروں میں والدین مار رہے ہیں والدین کا بھی concept یہ کہ اگر بچہ پڑھائی نہیں کر رہا کوئی کام نہیں کر رہا تو لگا دو اس کو تو جب وہ سکول میں یا کسی بھی ادارے میں بھیجتے ہیں چاہے وہ schooling system ہے یا hips کا system ہے تو وہاں پر بھی اگر کوئی teacher بھی مارتا ہے تو اس کو بھی license to kill دے دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لگائیں اس کو دو چار دفعہ یہ اس طرح نہیں سیدھا ہوتا اور خاص طور پر جب دین کی بات آتی ہے قرآن کی بات آتی ہے تو یہ محبت سے سکھانے والا کلام ہے اور حفظ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ دیکھیں اس کے فضیلت جتنی زیادہ ہے اور پھر شیطان اس طرح کتنا پیچھے لگتا ہے اس میں آپ کو بہت protection چاہیے ہر طرح کی کہ بچہ وہ قرآن سے محبت کرنے والا بنے اور قرآن کو محبت سے پڑے تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مار پیٹ سے کام نہیں ہوتا کیونکہ اگر بچہ نفسیاتی طور پر متاثر ہو رہا ہے تو وہ پھر قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکے گا اس کے سبق کو سلو کر دیں پیرنٹس کہتے ہم نے دو سال ختم کروانا ہے کیونکہ ہم سکول میں ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں والدین کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی ظلم نہ نہ کریں لیکن آپ بھی نیلی کرائیٹیرین یہ رکھا ہے کہ تمہاری پڑھائی پیچھے تم اس میں رہ جاؤ گے پھر آپ چھوڑ دیں پھر آپ اس کو تین سال جو افراد ہیں ان کو اپنے ایریے کا کام صحیح کرنے کی ضرورت ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں بچے کو کس طرح ہم صحیح ٹریک پر رکھیں کیونکہ بچے ماں کی بات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کا ماحول جائے بلکل کسی اور طرف بچے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا کہ وہ ماں کی طرف سے کوئی اور چیز دیکھ رہے اور باقی گھر والے جو کسی اور طرف جا رہے ہیں پھر وہ ہر جو مطلب سارا ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا تو جو جو بچے کی تربیت بہت بیڑا اشو ہے میرے خیال میں تو اس حوالے سے گائیڈ کیجئے اور دوسرا کہ گھر سے باہر جیسے گھر میں تو ہم چلے اوور آل اس کو کر لیتے ہے لیکن جو باہر کا محول ہے اس سے بہت خوف آتا ہے باز وقت کیونکہ ہم ظاہر ہے بچے کو باندھ کے تو نہیں رکھ سکتے اس میں رہنا اس دنیا میں ہے اس میں move آن کر ہے تو یہ باہر والے محول کے مطابق مطلب ہم کیسے گائیڈ کریں اس کے لیے کہ اس نے کیسے ان چیلیجنس کا سامنا کرنا ہے آپ نے دونوں سوال جو ہے جو جو پوچھے ہیں ملا جولا جواب ہے میں آپ کو یہی کہنے والی تھی جب آپ نے کہ جو ان فیمیلی سسٹم میں بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ماں ایک بات کہہ رہی ہے اور باقی افراد کچھ اور کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ اس نے باہر نہیں جانا اس نے باقی لوگوں میں نہیں ملنا تو ہم کیوں گھر میں جنگی محول بنا کے رکھتے ہیں ہم بچوں کو بلیک این وائٹ تھنکنگ دیتے ہم نے کچھ پڑھ لی ہے تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں یہ حلال یہ حرام میں درست باقی سب غلط اور جب بچہ کوئی اگر غلطی سے کہہ بھی دیتا ہے تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ پہلے اٹھتا ہے دوسرا بعد میں اٹھتا ہے تو تالی بچتی ہے اگر فرض کہیں کہ میرے سسرال والے بہت خراب ہیں تو آپ اپنی سکل بیلڈنگ کریں اور اپنی ایمان کو بڑھائیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ تقوی کی قوت کے ساتھ آگے بڑھائیں اپنے آپ کو بتائیں میرا فوکس اس وقت ان معاملات میں علجنا نہیں اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے تو میں نے دوسرا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا تالی بجانے کے لئے اور جب چند سالوں میں ہاتھ نیچے ہو جائے گا وہ بھی تھک جائیں گے کہ ہم کتنا کچھ بولیں یہ تو اپنی تربیت پر بچے کے فوکس کر رہی ہے اور ہماری عزت بھی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے معاملات درست دونے شروع ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بہت ٹاکسک بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو خود نظر آ جاتا کون انسان بہتر ہے اس میں سے کس کی بات سننی چاہیے دوسرا یہ کہ اس کو ہمیشہ پرنسپل بات بتائیں یعنی قرآن کھول کے وہ آیت دکھائیں حدیث دکھائیں اور اس کا ریفرنس بتائیں اس سے پھر یہ نہیں ہوگا میری بات تیری بات اس کی بات آپ کہتے ہیں بیٹا دنیا میں کئی میں بھی رہتے ریفرنس کے کیونکہ ہماری اپنی politics بڑی شدت سے چل رہی ہوتی میں ہمیشہ سمجھتی ہوں جو مائیں اچھی طرح سے بچوں کو جوائن فیمی سسٹم میں رہنا سکھاتی ہیں جب وہ باہر نکلتے باہر اثرات کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کر لیتے کیونکہ ہر جگہ ہمیں مکس لوگ ملیں گے میں اپنے بارے میں بھی دیکھتی ہوں کئی دفعہ لوگ مجھے یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں میں ہوں جو دین کو فالو کر رہی ہوں تو ہم میں ایک آئیڈیل انوارمنٹ نہیں ملتی کہ سارے گھر والے سب کچھ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے گھر میں